موسیقی مسیح اسو کے بابرک جلالی اور فتح من نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر افضال ہے اور میں ٹرو ٹرنٹی چرچ کا پاسٹر ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں آج نیشنل نیوز کا جن کی وساست سے ہم یہاں پر خدا کے کلام کی منادی کرنے آئے ہیں اور آج ہم خدا کے کلام میں سے چند منٹوں کے لیے سیکھیں گے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے قربانی کا عجر اور آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ جانیں گے کہ قربانی جب ہم کوئی بھی گزرانتے ہیں تو خدا ہمیں اس کا عجر کیا دیتا ہے اور بہت سی ایسی قربانیاں ہیں جو خدا کے کلام میں گزرانی گئیں اور جس کے وسیلہ نے ہمیں خدا نے بہت بڑے بڑے عجر دیے اور برکت دی آئیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے پدائش کی کتاب اس کا بائیس باپ اور اس کی پندرہ آیت سے اٹھانہ آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اور خداون کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا کہ خداون فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریگ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے اسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کے مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی ہے پا کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو میرے عزیزو خدا کا کلام بہت سی ایسی سچائیوں کو بیان کرتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے اہزے با برکت ہیں آج یہ خدا کے کلام کی جو بات ہم نے پڑھی ہے سنی ہے اور میرے عزیزو جتنے لوگ اس وقت مجھے نیشنل نیوز پر بوجھ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزو یہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی قربانی زمین پر کس نے دی اور اس قربانی کا عجر ہمیں کیا ملا میرے عزیزو یہ سب سے پہلی قربانی ہے جو خدا کے بندہ باپ ابراہم نے جب اضحاق پیدا ہوا تو خدا نے اس سے کہا کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے اسے لے کر جا اور اسے قربان کر تو میرے عزیزو ابراہم نے خدا کی بات کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے خدا کے آگے جھک کر کہا کہ خداوند میں حاضر ہوں اور اس نے خدا کی بات مانی اور میرے عزیزو جب اس نے یہ قربانی خدا کے حضور گزرانی تو میرے عزیزو خدا نے اسے اس کی اس قربانی کا عجر ہمیں کیا دیا میرے عزیزو دیکھے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تُو نے یہ کام کیا اور اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریگ نہ رکھا اس لیے میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں اور میں تجھے برکت پر برکت دوں گا میرے عزیزو یہ دیکھیں اس قربانی کا عجر ہمیں کیا ملا اور خدا نے ہمیں کون سی برکت دی ہے اور خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری اولاد کو دیکھیں آسمان کے تاروں کی مانن اور زمین کے میرے عزیزو ریت کے ذروں کی مانت بنا دوں گا تو میرے عزیزو آج دیکھیں کہ خدا نے اس برکت کو پوری دنیا میں کیسے بھلایا ہوا ہے یہ برکت وہی ہے جو باپ ابراہام کے وسیلہ سے بنی ہے اور پیارے خداوند نے ہمیں اس قربانی کا عجر دیا ہے اور خدا نے یہ بتایا ہے کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں تو میرے عزیزو آج بہت سی ایسی قربانیاں ہیں جو ہم گزرانتے ہیں اور ہمیں ان کا عجر ملتا ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ قربانییں کون کونسی ہیں سب سے پہلی جو قربانی ہے وہ ہے شکر گزاری کی قربانی میرے عزیزو شکر گزاری کی قربانی ہم جب گزرانتے ہیں تو خدا کا بندہ دعود فرماتا ہے پچاس زبور اس کی تئیس آیت میں جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا میرے عزیزو یہ ہے اس شکر گزاری کی قربانی جو ہم خدا کے آگے گزرانتے ہیں میرے عزیزو خدا ہمیں اس شکر گزاری کے وسیلہ سے کتنا بڑا عجر دیتا ہے اور کتنی بڑی بلیسنگ دیتا ہے کہ جو اس شکر گزاری کی قربانی کو گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور میرے عزیزو سب سے پہلی شکر گزاری کی قربانی کیا ہے میرے عزیزو وہ ہے ہماری زبان کی شکر گزاری کی قربانی اور زبان کی شکر گزاری کی قربانی ہم خدا کے آگے کیسے گزرانیں گے میرے عزیزو خدا کا بندہ دعود جب اپنی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا تھا تو وہ کیسے گزرانتا تھا وہ خدا کے حضور جھکتا تھا اس کی مدہ سرائی کرتا تھا اس کے آگے گیت گاتا اور ساز و آواز بجاتا ہوا خدا کے حضور اپنی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا تھا تو میرے عزیزو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر خدا کے آگے اپنی اپنی شکر گزاری کی قربانی گزرانیں گے تو خدا ہمیں اس کا عجر ضرور دے گا اور میرے عزیزو دوسری بات جو ہے وہ شکر گزاری کی رپے پیسے کی قربانی ہے جو ہم خدا کے حضور گزرانتے ہیں تو میرے عزیزو شکر گزاری کی رپے پیسے سے ہم کیسے خدا کے حضور شکر گزاری گزران سکتے ہیں خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جب ہم خروج کی کتاب اس کا چونتیس باپ اور چھبیس آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداون اپنے خدا کے گھر لانا تو میرے عزیزو جب ہم اپنی زمین کے پہلے پیداوار کے پھل کو خداون کے حضور میں لائیں گے پہلی کمائی کو دیعکی کو خداون کے حضور لائیں گے تو میرے عزیزو خداون اس کا عجر آپ کو دے گا اور اس کا عجر کیا ہوگا میرے عزیزو اس کا عجر یہ ہوگا کہ آپ کو خدا تیس گناہ ساٹھ گناہ نہیں بلکہ سو گناہ کر کے لٹائے گا پریز دا لورڈ میرے عزیزو یہ ہے خداون کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانی تو میرے عزیزو دوسری جو بات ہے وہ ہے بدن کی قربانی میرے عزیزو ہم بدن کی قربانی کیسے خداون خدا کے حضور گزران سکتے ہیں آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ بدن کی قربانی جو ہم گزرانتے ہیں وہ کیسے ہم گزار سکتے ہیں خدا کے حضور سب سے پہلی قربانی مقدس موسیٰ نے پیش کی جب مقدس موسیٰ نے اپنے بدن کی قربانی دی تو خدا کی طرف سے ہمیں اس کا بہت بڑا عجر ملا اور میرے عزیزو وہ عجر ہمیں کیا ملا آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا چونتیس باپ اور اس کی اٹھائیس آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے سو وہ چالیس دن اور چالیس رات وہیں خداون کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی دس احکام کو لکھا اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینہ سے اترات آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداون کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے ہمین میرے زیزو یہ ہے خدا کے اس بدن کی قربانی جو خدا کے حضور ہم گزرانتے ہیں اس نے کیا کیا ہے اس نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا ہے اس میں نہ کچھ اس نے کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے یہ ہے روزے اور دعا کی قربانی جب ہم خدا کے حضور اپنی بدن کی قربانی گزرانیں گے تو خدا بھی ہمیں برکت دے گا اور اس کا عجر کیا ہے کہ خدا نے اس کے عوض ہمیں کیا دیا ہے دس حکم دیئے ہیں دس احکام دیئے ہیں جنہیں آج ہم مانتے ہی نہیں ہیں میرے زیزو آج میں جتنے لوگ مجھے واج کر رہے ہیں سب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایک شخص ہے جو دس حکموں پر عمل کرتا ہو میرے زیزو آج اگر خدا نے ہمیں یہ بلیسنگ اور برکت دی ہے تو ہمیں خدا نے یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ ان حکموں کو ماننا اور ان کے متحد چلنا تو میرے زیزو آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے تو ہمیں اس برکت کو رسیف کرنا ہے اور میرے زیزو جو یہ قربانی ہمیں خدا نے اپنے اپنے زندگی کے لیے دی ہے تاکہ ہم یہ قربانی خدا کے حضور گزرانتے رہیں اور میرے زیزو دیکھیں کہ دعا اور روزے کا عجر جب خدا دیتا ہے تو ہمیں خدا اپنے پاک روح سے بھر دیتا ہے جیسے خدا نے مقدس موسیٰ کو بھر دیا اور اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے نور اس کی زندگی میں چمک رہا ہے تو میرے زیزو آج آپ کی زندگی میں بھی خدا کا نور چمکنا چاہتا ہے لیکن وہ کب چمکے گا جب آپ خدا کے حضور اپنی بدن کی قربانی گزرانیں گے تو میرے زیزو یہ بدن کی قربانی روزے اور دعا کے وسیلہ سے جو یہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دعا اور روزے کا عجر یہ ہے کہ جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہریں گے تو خدا سے آپ کا میل ملاب بنا رہے گا یہ ہے روزے اور دعا کا عجر اگر آج آپ خدا سے میل ملاب بنانا چاہتے ہیں خدا سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو میرے زیزو یہ اپنے بدن کی قربانی جو روزے اور دعا کی قربانی ہے میرے زیزو اس میں قائم رہیں اور یہ روزہ اور دعا خدا کے ساتھ آپ کا میل ملاب بنائے رکھے گا اور میرے زیزو روزہ اور دعا آپ کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ میرے زیزو آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی جائے گی اور برکتوں سے بھرتی جائے گی اور کوئی بھی ایسی بات آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی کیونکہ میرے زیزو یہ بدن کی قربانی بہت اہم قربانی ہے اگر آج ہم روزہ اور دعا نہیں کرتے نہ رکھتے ہیں روزے تو میرے زیزو ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاب نہیں رہتا تو میرے زیزو ایک بہت اچھی خدا نے اپنے کلام میں تمثیل بیان کی ہے جب ہم یونہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو میرے زیزو دیکھے کہ خدا کا کہر جب نازل ہوتا ہے تو میرے زیزو اس کہر کو بھی دعا اور روزہ کیا ہے تبدیل کر دیتا ہے میرے زیزو جب یونہ کی کتاب اس کا تین باپ ہم پڑھتے ہیں تو میرے زیزو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مقدس یونہ جب نینوہ شہر میں گیا منادی کے لیے تو خدا نے اس سے کہا کہ میں چالیس دن کے اندر نینوہ شہر کو تباہ کر دوں گا اور میرے زیزو جب نینوہ شہر کے لوگوں نے یہ سنا کہ خدا ہمیں اس کہر کے وسیلہ سے تباہ کرنے کو ہے تو انہوں نے کیا کیا خدا کی بات کو مانا اور میرے زیزو انہوں نے دعا اور روزے رکھے اور خدا کے آگے گرے ہزاری کی ٹاٹ اوڑا خاک ڈالی سر میں اور میرے زیزو دیکھیں خدا نے ان کی اس روزے اور دعا کو قبول کیا اور وہ کہر اور وہ غزب ان کی زنگی سے ٹل گیا اور خدا کی برکت اور بلیسنگ ان کی زنگی میں آگئی اور خدا نے کہا کہ میں اب نینوہ شہر کو تباہ نہیں کروں گا کیونکہ اب انہوں نے میرے آگے جھک کر سجدہ کیا ہے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے تو میرے زیزو یہ ہے وہ قربانی جو خداون کے حضور جب ہم گزرانتے ہیں تو خدا ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے میرے زیزو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے ہاں ہم دعا کریں گے چند منٹوں کے لیے اور برکت چاہیں گے آج کے کلام کے لیے خدا باپ خدا بیٹے خدا رلکدس پا خدا پیارے خداون دیکھ میں تیرا شکر کرتا ہوں آج اس زندہ آواز کے لیے جو تیرے لوگوں تک پہنچی ہے جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے اور جو پیارے خداون دیس وقت تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں پیارے خداون ان کی زنگیوں کو بھی تبدیل کر اور ان کی زنگیوں میں بھی پیارے خداون ان کو برکت دے تاکہ پیارے خداون دو روزے اور دعا میں ٹھہر کر پیارے خداون تیرے ساتھ اپنا میل ملاب قائم کریں اور پیارے خداون تیری برکت کو حاصل کریں ایک ایک زنگی کو چھونا اور بڑی برکت نایت کرنا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہر طرح کی بیماریاں ہر طرح کے جوبے بندن تیرے یسو نام سے ٹوٹ جائیں اور کوئی بھی بیماری ان کے گھرانوں میں ان کے جسموں میں کام نہ کرے بلکہ ترہ پاک جلالی برکت والا ہاتھ ہمیشہ ان پر بڑا رہے مسیح اسو کے نام سے آمین گاڈ بلیس موسیقی